موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے میں ہوں آپ کا میزبان وکار حسین سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز معاشی حالات بہتر ہوتے ہی عوام کو سہولیات فراہم کریں گے وزیر آزم نے کہا غریب طبقے کو مشکلات سے بچانا ولین ترجی ہے شباز شریف نے اید پر لوٹ شیڈنگ نہ کرنے کا حکم دے دیا منعرف عراقین کی درخواستوں کی سماد غیر معینہ مدت تک ملتوی چیز جسس نے کہا انعراف چھوٹی بات نہیں یہ انسان کے ضمیر کا معاملہ ہے بھارتی تیارے کی کراچی ائرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ مسافروں کی خاطر توازے جاری تیارے میں ایک سو پچاس کے قریب مسافر سوار ہیں تیارے کی خرابی دور کرنے کے لیے انجینئرس مصروف عمل کراچی انیورسٹی حملے کے ماسٹر مائنڈ سہولتکار گرفتار جسمانی ریمان منظور جامعہ کراچی خودکش حملے میں ملوث کا لدم تنظیم کا اہم داشتگر گرفتار بابر غوری سات روزہ جسمانی ریمانڈ پر پوریس کے حوالے انہیں گدشتہ روز کراچی ائرپورٹ سے گرفتار کیا گیا بابر غوری نے کہا میرے خلاف تمام انظامات بے بنیاد ہیں انہیں مسترد کرتا ہوں انسی او سی نے دوزوہ سے متعلق گائیڈ لائنز جاری کر دیں فیض ماس کے بغیر شہریوں کو ایدگا آنے کی اجازت نہیں ہوگی مویشیوں کی آن لائن خریداری اور اجتماعی قربانیوں کو فروغ دیا جائے موسیقی 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 اٹھانے کیا موسیقی 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 وزیر آزم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ملک کی موجودہ معاشی صورتحال میں بہتری آنے کے بعد قوم کو مزید خوشکبریاں دینے کے خواہ ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیر آزم شہباز شریف نے ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ پہلے دن سے غریب ترین طبقے کو مشکل معاشی حالات کی اثر سے بچانا ہماری اولین ترجی رہی ہے معاشی حالات بہتر ہوتے ساتھ ہی ہم عوام کو مزید سہولیات فراہم کریں گے پنجاب میں مہانہ سو یونٹس استعمال کرنے والوں کو مفت بیجی فراہم کرنے کے فیصلے سے مطالق وزیر آزم کا کہنا تھا کہ وزیر آلہ پنجاب کا مہانہ سو یونٹس تک استعمال کرنے والے خاندانوں کے لیے بیجی کی مفت فراہمی کا اعلان نہایت خوش آئند ہے وزیر آزم شہباز شریف نے معاشی حالات بہتر ہوتے ہی عوام کو مزید سہولیات فراہم کرنے کا آدھا کرتے ہوئے کہا ہے کہ وفاقی حکومت عوامی سہولیات کے لیے کوئی قصر اٹھانا رکھے گی عوام کے خوشحالی کے لیے ہم دن رات پوشاں ہیں سپریم کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے پنجاب اسمبلی کے منعر فرقان کو پارٹی پالیسی کے خلاف وورڈ دینے کے نکتے پر تیاری کر کے آنے کا حکم دے دیا مزید تفصیلات اس رپورٹ میں چیف جسٹس سپریم کورٹ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے پی ٹی آئی کے پنجاب اسمبلی کے منحرف عراقین کی الیکشن کمیشن کے خلاف اپیلوں کی سمات کی منحرف عراقین کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ پی ٹی آئی نے وزیرالہ پنجاب کے انتخاب کے لیے کوئی ہدایات چالی نہیں کی تھی وزارت آلہ کے لیے پی ٹی آئی کے امیدوار پرویز الہی نے انتخاب کے روز اجلاس کا بائیکارٹ کر دیا تھا چیف جسٹس سپریم کورٹ عمرتہ بندیال نے کہا کہ انحراف چھوٹی بات نہیں یہ انسان کے ضمیر کا معاملہ ہے سپریم کورٹ آرٹیکل تیریزٹ اے کی تشریح میں انحراف کو پہلے ہی کینسر قرار دے چکا ہے جب آپ کی جماعت نے اجلاس کا بائیکارٹ کیا تو آپ نے شرکت کیوں کی عدالت نے منحر پراکین کو پارٹی پالیسی کے خلاف مسلم لیگنون کو ووٹ دینے کے نکتے پر تیاری کر کے آنے کا حکم دیتے ہوئے کیس کی سمات غیر موینہ مدد کے لیے ملتوی کر دی بھارت کی ایک نیجی ائر لائن کے تیارے کو فنی خرابی کے باعت کراچی ائر پورٹ پر ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑی مدید اوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں بھارتی ائر لائن کی دہلی سے دبائی جانے والی پرواز نے کراچی میں ایمرجنسی لینڈنگ کی ہے ایوییشن ذراہ کے مطابق پرواز ایس جی الیون میں پاکستان کی فضائی حدود میں فنی خرابی پیدا ہوئی تھی بھارتی تیارے کے پائلٹ کے رابطہ کرنے پر انسانی ہمدردی کی بنیاد پر تیارے کو لینڈنگ کی اجازت دی گئی ایوییشن ذراہ کے مطابق بھارتی بوئنگ سیون تھری سیون تیارہ کراچی ائر پورٹ پر بحفاظت لینڈ کر گیا ہے ترجمان سی اے اے کے مطابق بھارتی تیارے کے مصافروں کو ٹرانزٹ لانچ منتقل کر دیا گیا ہے لانچ میں مصافروں کے خاطر توازہ کی جا رہی ہے ترجمان سی اے اے کا بتانا ہے کہ انجینئرز تیارے کے انجن کا معاینہ کر کے خرابی دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایر کرافٹ انجینئرز کی ریپورٹ کے بعد ہے تیارے کو پرواز کے لیے کلیرنس دی جائے گی قانون نافذ کرنے والے دارے نے جامعہ کراچی خودکش حملہ کیس کے سلسلے میں قلدم قوم پرست انظیم کے اہم دہشتگرد کو گرفتار کر لیا مزید عوال جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کراچی یونیورسٹی حملے میں ملوث گرفتار، ماسٹر مائن اور سہولتکار کو عدالت میں پیش کر دیا گیا عدالت نے ملزم داد بخش کو سولہ جولائے تک کے جسمانی ریمانٹ پر پولیس کے حوالے کر دیا میڈے ریپورٹ کے مطابق انصداد دہشتگردی کی عدالت میں کراچی یونیورسٹی میں چینی شہریوں پر خودکش حملہ کیس کی سما ہوئی ہے پولیس نے گرفتار مبینہ سہولتکار اور ماسٹر مائن ملزم داد بخش کو عدالت میں پیش کیا پولیس نے عدالت کو آگاہ کیا کہ ملزم ہی لے اور بی ال ایف کراچی کا کمانڈر ہے ملزم کراچی یونیورسٹی میں چائنیز اساتذہ پر خودکش حملے کا ماسٹر مائن ہے ملزم کراچی میں چینی شہریوں پر حملہ میں سہولتکاری کا کام کرتا تھا گرفتار دہشتگرد نے پارودی مواد آبام بنانے کی تربیت بھی حاصل کی ہوئی ہے پولیس نے ایمکیو ایم کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر بابر غوری کو عدالت میں پیش کر کے ان کا بائیس جولائی تک ریمان حاصل کر لیا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پولیس نے بابر غوری کو انصداد دہشتگردی کی عدالت کے منتظم جج کے روبرو پیش کیا بابر غوری کو موبائل کی فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر لائی جبکہ انہیں حد کری بھی نہیں لگائی گئی تھی پولیس نے انصداد دہشتگردی کی عدالت میں موقف اختیار کیا کہ بابر غوری پر اشتیار لنگے اس تقریر میں سہولتکاری کا الزام ہے اور ملزم کے خلاف سائٹ سپر ہائیوے تھانے میں مقدمہ درج ہے پولیس نے عدالت سے ملزم کے جسمانی ریمانٹ کے استعداد کی جسے عدالتیں منظور کرتے ہوئے بابر غوری کو ساتھ روز کے جسمانی ریمانٹ پر پولیس کے حوالے کر دیا اس موقع پر بابر غوری کا کہنا تھا کہ میرے خلاف تمام الزامات بے بنیاد ہیں انہیں مسترد کرتا ہوں اگر الزامات میں سچائی ہوتی تو واپس نہ آتا انسی او سی نے بقرائید کے سلسلے میں گائیڈ لائنز جاری کرتے ہوئے ہدایت کی ہے کہ کرونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے ہدایت پر عمل درامت ناگودیر ہے موید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں انسی او سی نے بقرائید کے سلسلے میں گائیڈ لائنز جاری کرتے ہوئے ہدایت کی ہے کہ کرونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے ہدایت پر عمل درامت ناگودیر ہے اور شہری عید الازہ کے دوران غیر ضروری سفر سے گریز کریں گائیڈ لائنز میں خبردار کیا گیا ہے کہ نماز عید کے دوران برش سے کرونا وائرس پھیل سکتا ہے اس لیے نماز عید کی ادائیگی کھلے مقامات پر کی جائے اور اس دوران کرونا ایس او پیس پر عمل درامت کیا جائے گائیڈ لائنز کے مطابق فیس ماس کے بغیر شہریوں کو ایدگاہ آنے کی اجازت نہیں ہوگی رش سے بچنے کے لیے ایدگاہ کے متعدد داخلی و خارجی راستے رکھے جائیں مساجد کے داخلی مقامات پر ہینڈ سینیٹائزرز کی موجودگی یقینی بنائی جائے اور شہری اس کا استعمال ضرور کریں گائیڈ لائنز میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بقر اید پر خاندان میں دعوتوں سے گریس کیا جائے شہری اید خریداری کے لیے پرحجوم مارکٹس میں جانے سے گریس کریں مویشیوں کی آن لائن خریداری قربانی کی حوصلہ افسائی کی جائے اور اید کے موقع پر اجتماع قربانیوں کو فروح دیا جائے شہری رہائشی علاقوں سے باہر مویشی قربان کریں اور قربانی کے دوران کرونا ایس او پیس پر سختی سے عمل کریں صوبائی حکومتیں بھی اید پر کرونا کے حوالے سے عوامی شعور بیدار کریں مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد